موسیقی 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 یہ پروسسس کسی بھی میڈیکل سٹوڈنٹ کو اتنا ٹف لگتا ہے کافی سارے پیسے اس پروسسس کو کمپلیٹ کرنے میں وہ خرج کر دیتا ہے اور وہ ایکچلی خرج نہیں کرتا بلکہ ویسٹ ہو جاتا ہے ایجنٹس یا بروکرز کو دے کر دے جن کے تھوڈ یہ پورا پروسسس کمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اپنے آپ وہ اس پروسسس کو کیسے کمپلیٹ کریں تو اس ویڈیو میں میں پورے پروسسس کو آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ابراڈ کا پروسسس سٹارٹ ہوتا ہے نیٹ اگزامینیشن سے اگر آپ انڈین نیشن ہے تو آپ کو نیٹ کا اگزامینیشن دینا کمپلسری ہے چاہے آپ انڈیا میں ایم بی بیس کرنا چاہتے ہیں یا فورنڈ کنٹی میں جاگے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیٹ اگزامینیشن میں پہلے تو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا پھر کالیفائنگ مارکس گین کرنے ہوگے مقابلہ بسکتے ہیں اس پر کافی سٹوڈنٹ کو ڈاوت ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں یہاں پر جو ہے نیٹ 2018 کا قائل فائنگ مارک یہ آپ کے جو نیٹ کے سکور کارڈ ہوگا اس کے نیچے آپ کو مل جائے گا 1.19.96 نیٹ 6.96 ایرہے ہیں اس کے بعد آپ کو کاؤنسلنگ کیلئے آپ کو سیٹ آلاتمنٹ کیلئے کاؤنسلن کو نہیں کراہ ہے بلکہ ایک الیجیبیلیٹی سرٹیفکٹ کے لئے آپ کو کانسلنگ کرانی ہوتی ہے اور اس ایلیجیبیلٹی سارٹیفیکٹ کے انسی آئی سارٹیفیکٹ بھی کہتے ہیں جس کی ضرورت آپ کو ایڈیمیشن کے ٹائم یا ویزا اپلائی کرتے ٹائم آپ کو پڑے گی ایلیجیبیلٹی سارٹیفیکٹ بل جانے کے بعد ریال پروسس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سٹپ نمبر ون سب سے پہلے تو آپ ایک پنٹری چوز کیجئے اور اس کے لئے آپ کو گوگل کر سکتے ہیں بہت سارے آپ کو جو ہے ویب سائٹس مل جائیں گے جہاں پہ انفرمیشن آپ کو کونسی کانٹری بیٹر رہے گی اس کے لئے اس کے ریکارڈنگ انفرمیشن مل جائے گی یا پھر آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہوں گے جو فورن میں ایم بی پیس کر رہے ہوں گے ان کی یوٹیوب چینل سے ان سے کانٹیک کر دیجئے ان سے انفرمیشن لے لیجئے کی کونسی کانٹری بیٹر ہے سٹیپ نمبر ٹو کانٹری چوز کرنے کے بعد آپ جو ہے ایم سی آئی کی اوفیشل لیب سائٹ پہ جائیے ایم سی آئی کی اوفیشل لیب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اپشن مل جائے گا فار اسٹوڈنٹ ٹو سٹڈی ان ایبراڈ ٹھیک ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ کچھ ایسا انٹرفیس کھل کے آئے گا یہاں پہ کچھ انفرمیشن یہاں پہ ایم سی آئی نے پروائیڈ کی ہے انہیں سٹوڈنٹ کے لیے جو فارن جا کر کے بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو انہوں نے یہی منشن کی ہے اس پیسج میں کی آپ بروکرز کے تھرو جو ہے اپنے پروسس کو کمپلیٹ نہ کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو فسا سکتے ہیں ایسا کچھ بہت ساری انفرمیشن ہوں نے دے رکھیں دوسری جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کنٹری کو آپ نے چوز کیا ہے اس کنٹری کا یہاں پہ نام منشن ہوگا اور اس کنٹری میں کون کون سے کالجز ہیں جو ایم سی آئی کے دورہ ریکارگنائزڈ ہیں جیسے کہ یہاں پہ بہت بڑی ریسٹ ہے ساری کنٹریز کے نام دیئے ہوئے اور اس کنٹری میں کون سا میٹکل کالج ایم سی آئی کے دورہ ریکارگنائزڈ ہے وہ اس میں منشن ہے دوستو ایم سی آئی کے دورہ ریکرگنائزڈ کالج میں انمیشن لینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب آپ اپنے ایم بی بی ایس کورس کو کمپلیٹ کر کے واپس انڈیا میں آئیں گے تو آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کی ڈگری جو ہے ایم بی بی ایس کی وہ ایم سی آئی ریکرگنائزڈ ہونا چاہیے انہی تھا آپ انڈیا میں آ کر کے اس کننگ ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے اور ایسا ایم سی آئی کی ایسا افیسیل ویب سائٹ پہ منشن بھی ہے سٹیپ نمبر تھرڈ جو کالج آپ نے چوز کیا ہے اس کالج کی افیسیل ویب سائٹ پہ جائیے فائنینشیل ایڈ اور فی کا جو پیج ہے اسے چک کیجئے کی کیا فی سٹکچر ہے فارن سٹیڈنٹس کے لیے ایم بی بی ایس کورس کے لیے اور ایکسپنسز کیا ہے رہنے گا اور کھانے کے ہسٹلز کے ویزا پروسسس اور ایڈمیشن پروسسس کو بھی چک کر لیجئے افیسیل ویب سائٹ سے ساری انفرمیشن ملے گی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے کنٹری میں سبھی کالجز جو ہوتے ہیں سب کے لیگا پروسس سیم ہوتے ہیں بس جو اچھے کالجز ہوتے ہیں ہوتے ہیں انہیں انٹرینز ایگزامی ہوتا ہے تو آپ وہ جا کر کے پہلے افیسیل ویب سائٹ پہ چک کر لیجئے گا افیسیل ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں چک کرنے کے بعد سٹیپ نمبر فور جو کالجز آپ نے چوز کیا ہے اس کالجز کے اپلیکیشن فارم کو فیل کیجئے اپلیکیشن فیل پے کیجئے اور ویٹ کیجئے آپ کے کال لیٹرز کا کیونکہ ایک یا دو ہفتے کا لگ بک پروسس ہوتا ہے جب یونیورسٹی یا کالجز آپ کو کال لیٹر پروائیڈ کرتا ہے اور کال لیٹر مل جانے کے بعد آپ کو ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو کنٹری میں آپ جا رہے ہیں بی بی ایس کرنے کے لیے اس کی ایم بیسی میں جانا ہے موسیلی ایم بیسی زیاد میں کہوں گا کہ ڈیلی میں ہی سیچوییٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا ویزا پروسس کے لیے ہی یہ جو ہے آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ موجود ہونے چاہیے جیسے کی آپ کا کال لیٹر پاسپورٹ اس کے علاوہ آپ کے جو بھی مارک سیٹ پہ دے رہے ہیں جو بھی ڈاکومنٹ سے اپنے ساتھ کیجئے اور تب ہی ایم بیسی جائیے اور اپلائی کیتے ہیں بیشا پروسس کو بھی سٹیپ نمبر فائیف آپ کو ویزا مل جاتا ہے ویزا ملنے کے بعد آپ اپنے اے ایر ٹکٹس خرید سکتے ہیں اے ایر ٹکٹس خریدنے کے بعد آپ اپنے کالج کو میل کر دیجئے کہ آپ کا جو اے ایر ٹکٹ ہے وہ کون سی ڈیٹ کا ہے یا کس کا کون سی ٹائننگ آپ وہاں پہنچنے والے ہیں یہ اے ایرپورٹ پیکپ اور ادھر چیز کا رجیسٹیشن وغیرہ رہا ہے تو وہاں پر جب آپ کنٹری میں جائیں گے تو وہاں آپ کو سب سے پہلے تو ہی ایمیگریشن ہو ہونا ہوتا ہے ایمیگریشن اے ایرپورٹ پہ ہی ہو جاتا ہے باقی جو سٹیڈنس ہوں گے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ رہیں گے ساتھ میں سارے پروسس ایزیلی ہو جاتا ہے سبھی یونیورسٹیز کا ایک وہ ہے رول ہے دور ہے آپ کو ویزیٹ کرنا ہوتا ہے فورن نیشن کے جو آفیس ہوتا ہے وہاں پر آپ کو ویزیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی دقیمینٹس اور بھی نیسیسری ڈاکیمینٹس ہیں وہ سب سب سمیٹ کرنا ہوتا ہے سب سمیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے آپ کا ہارسٹل کارڈ یا پھر کلاسز کارڈ یا اور لیپوری ریڈی کارڈ ایسے ساری چیزیں آپ کو پروائیٹ کر دی جاتی ہیں اور آپ نے اپنا کورس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھ جیسے ہوئی یہ پورا پروسس ہے کیسے آپ جو ہے فوراں جا کر کے امی بی ایس کر سکتے ہیں اور فائنلی میں لاس میں کچھ اور انفرمیشن پروائیڈ کرنا چاہوں گا جو بروکرز یا ایجنٹ کے دوارہ میز گائیڈ کیا جاتا ہے جو سٹوڈن جاتے ہیں باہر کہ انہیں واپس اپنی امی بی ایس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اسکرین ٹیسٹ د kneading اے کاریر قانع فطہ آبین ہوگا آپ کو اسکرین ٹیسٹ دھینہ ہی ہوگا واپس آنے کے بعد کوری ایجنت یا بروکر آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو اپنی بی پیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اسکرین ٹیسٹ نہیں دینا یا vienen ہے تو وہ جھوٹ بول لیا ہے آپ کو اسکرین ٹیسٹ اور انسائی ٹیسٹ دینا پڑے گا دوستو یہ تھا ہے مپ راب کا پروسس آئی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کومنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا انسور دینے کے پوری کوشش کروں گا تب تک کے لیے دھنیواد